کجریوال کی قریبی سواتی مالیوال کو دلی مہیلہ آئیو کا دکش بنا جانے کو لے کر ویوات کھڑا ہو گیا ہے برکار سنگھ نے صاف صاف کہا کہ بہن کو پد دے کر کجریوال پریواروات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کیا کجریوال پریواروات کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ سوال اس لیے کیونکہ دلی مہیلہ آئیو کی اگلی ادھاکش کو لے کر کجریوال پر سیدھے سیدھے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ہریانہ میں عام آدمی پارٹی کے نیتا نظیم جہن کی پتنی سواتی مالیوال کو برخا سنگھ کے بعد دلی محلہ آیوک کی ادھیکش بنایا جا رہا ہے ویرودھیوں نے سواتی مالیوال کی نیوکتی پر سوال کھڑے کیا ہے سب سے پہلے دلی محلہ آیوک کی موجودہ دیکش برخا سنگھ کو سنگھ جن کو بڑھایا جا رہا جو ان کی کزن میں لگتی ہیں اور جن کے پتی جہن جی ہیں جو ہریانہ میں ہیں جن کی وجہ سے یوگے دلیادو جی کو نکالا گیا پارٹی سے ان کو وہاں پہ بٹھایا جا رہا صرف اس لیے کہ محلہ آیوک میں کوئی نیائے نہ ہو سکے شروع سے یہ پارٹی جو ہے محلہ ویرودھی پارٹی رہی ہے برخا سنگھ کا آروم ہے کہ سواتی مالیوال ارون کے جلیوال کی چوچیری بہت ایسا کر کے پریباروات کو پڑھاوا دیا جا رہا ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی نے ویرودھیوں کے تمام آروم کو سرے تا خارج کر دیا نوین جہن کی پتنی بنے ان کو دو سال ہوا اس کے پہلے ساماجی کاندولوں میں کام کرتے ہو ان کو دس سال ہو گیا تو ان کے دس سال کی یوگتہ اور شمتہ اس بات پہ ختم ہو جائے گی کہ انہوں نے کسی عام آدمی پارٹی کے نیتہ سے شادی کر لی یہ کس پرکار کا مولیانکر نے اور ایک اور مجاک والی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ موسی کی لڑکی ہے ارون کجریوال کی بہن ہے ایسے اگر نرادھار آروپ یہ لوگ لگائیں گے ارون کجریوال سے سواتی مالیوال کا کوئی رشتہ داری دور دور تک نہیں ہے سواتی فلحال مکہ منتری ارون کجریوال کی صلاحکار گرین پیس انجیو میں لمبے سمیں تک کام کر چکی ہیں انہا اندولن کے وقت وہ انڈیا اگنز کرپشن میں پور کمیٹی کی صدق سکتی بچھلے کئی سال سے ارون کجریوال کے سمپرک میں رہی ہے کجریوال جی کا چہرہ جو ہے اور چریتر یہ کھل کے اب آ رہا ہے چونکہ جس طرح سے وہ اس پہ نیوکتی کرنے جا رہے ہیں مہلا یوک کے پت پہ یہ پت ایک بہت بڑا پت ہے بہت ہی ایکسپیرینس کو یہ سمبران مہلا اس پہ آنی چاہیے جس کو کی لائف کا ایکسپیرینس ہو نوین جہن جبکہ ایکسیکٹیف کمیٹی میں ہیں اور اس وطی کو بنایا جا رہا ہے جو بھی اوہیس جی ہیں شاید وہ تو مطلب پوری طرح سے صرف اپنے گھر کی طرف دیکھنا اور اپنے پرانے ساتھیوں میں سے ہی کوئی پوزیشنز دیتے رہنا مطلب یہ کس طرح یہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ والا حساب ہے سماج کے لیے لگاتار وہ کام کرتی رہی ہے ساماجک آندولنوں میں ساماجک کاریوں میں جو اس کی بھومی کا رہی ہے اس کے آدھار پہ یوگیتہ اور چھمتہ کے آدھار پہ اس کا چین کیا گیا ہے اب اناوسک روپ سے کوئی اگر بات خڑا کرنا چاہتا ہے تو خڑا کرتا رہے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی محلہ آیوک کی موجودہ ادھیکش برخہ سنگھ کا کارکال 18 جولائی کو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ساتھی مالیوال کو اگلا ادھیکش بنایا جانا تائے کیا گیا ہے دلی سشمانی تیاغی کے ساتھ دیرہ ریپورٹ انڈیا نے ہوئی مگوے کاؤ چلا ہے کہیں مجھائیے گا بس سنت انظار کے بعد انسائٹس ٹوز